اسلام علیکم امید رکھتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری خرگوشی نے کل بچے دیئے چار بچے دیئے تو وہ میں گھر پہ نہیں تھا رات کو میں آیا تو میں دیکھا میرے کافی اندازہ لگایا وہ بچوں کو دودھ نہیں دے رہی تھی جسی وہ بچوں کے پاس جاتی بچے اس کے نیچے جاتے وہ ایک دم اچھل کر سیٹ ہو جاتی باہر وہ جو ان کا بیٹر باگ سے اس کے اندر جاتی نہیں باہری بٹھی دی پھر میں نے اسے پکڑ کر دودھ پلایا بچوں کو رات کو بھی اور ابھی صبح بھی یہی حال تھا جیسی اسے چھوڑتا میں نے کہا شاید اب خود پلائے لیکن اٹھ کر آگے سے بھاگ دی تو ہمیں پھر آگے سے کاٹتی ہے لیکن پھر میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور بچوں کو دودھ پلایا تو اس کا کیا حال آنا چاہیے جی زفان نامہ صاحب اس کو تو میں واہم ہی کہوں گا کیونکہ خرگوشنی جب بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خفیت اور پتل پلاتی ہے اور وہ دو دفعہ دن میں چوبیس گھنٹوں میں دودھ پلاتی ہے وہ بھی تین چار یا پانچ منٹ کا دورانی ہوتا ہے تو اس وقت کہاں ہماری نظر پڑتی ہے یا تو اس طرح نظر پڑ سکتی ہے کہ ایک نائٹ ویژن کیمرہ خرگوشنی کے کیج پہ لگایا جائے اور اس کی چوبیس گھنٹی کی ویڈیو بنائی جائے تو چوبیس گھنٹوں میں دو دفعہ نہیں تو ایک دفعہ کوئی تین چار یا پانچ منٹ کے لیے آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی کہ فیمل نے بچوں کو دودھ پلائے ورنہ یہ لوگوں کوئی سامنے دودھ نہیں پلاتی دس رہا فیمل نے اگر دیکھے کوئی ایک بال بھی نکالا ہوا ہے نا تھوڑے بال نکالے ہوئے ہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائیں کہ فیمل دودھ پلائے گی پھر اس کو چھوڑ دے اس کو کچھ بھی نہ کہیں یہ خود ہی پلائی ہے اور گارنٹی سے پلائے گی آپ نے جیسٹرن اس بکس میں ایک سائیڈ پہ چھوٹا کھڑا لگا کے دینا ہے بلکہ وہ بھی اس نے خود لگایا ہوگا اور اگر نہیں ہے تو آپ لگا دیں اس کے علاوہ اگر مادہ نے بال بھی نہیں نکالے پھر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے پھر اس کا حد یہ ہے کہ بچوں کو چھوڑ دے چھوڑیس گھنٹے کے لیے پھر بھی آپ نہ چھیڑیں فیمل خود دودھ پلائے گی لیکن اگر چھوڑیس گھنٹے کے بعد بھی بچوں کا شکل ایسے ہوئی کہ ان کی جھوریاں پڑ گئیں ہیں اچھے پرانا بوڑا مرد یا عورتیں جیسے چہرے میں جھوریاں آ جاتی ہیں اور ان کے پیٹ میں ایسی جھوریاں اور خوشکی محسوس ہوتے ہیں پیٹ اندر گزی ہوئے ہیں بچے پتلے سکڑے ہو گئے تو سمجھو کہ دودھ نہیں پلا رہی پھر آپ نے دودھ پلانا ہے ورنہ اس کے علاوہ فیمل کو بالکل قطی طور پر نہ چھیڑا جائے وہ ہنڈر پرسنٹی دودھ پلاتی ہے